احمد اللہ بن شیطان اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم عزیز طلبہ آج ہم ایکسیس نمبر 2.8 کر رہے ہیں آج جو ایکسیس ہم کرنے لگے ہیں اس کا پہلا سوال ہے یہاں پر آپ کو لیندھ معلوم کرنی ہے ایریا آپ کو دے رکھا ہے لیندھ آف سائیڈ معلوم کرنے کے لیے ہم انڈر روٹ لیں گے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہم نے اس کے پیر بنائے ایک پیر یہ بن گیا ایک پیر یہ اور یہ اسے پرفیکٹ سکیر ون سے ڈیوائٹ کی ہم نے اوپر سے اب لیا ہے چوالے فورٹی فور اب اس ون کا ڈبل کریں گے تو ٹو آ جائے گا ٹو کا ٹیبل فور پر ٹو ٹائم جاتا ہے ٹو ٹوز آر فور اب ٹو ادھر بھی کوشنٹ میں ملکھا اور ادھر بھی تو اب ٹوانٹی ٹو کو ٹو سے ملٹیپلائے کریں تو یہ فورٹی فور آ جاتا ہے اب فورٹی فور آ گیا اب اس کے بعد یہ دیکھیں ایک پیر بچ گیا لہٰذا اب یہ تقسیم نہیں ہو سکتا کیونکہ زیرو ہے لہٰذا جواب میں نہ جانے کی تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے صفر کا اضافہ کر دیا تو ہمیں لیندھ آف سائٹ مل گئی ون ٹوانٹی میٹر آسان ہے بہت اور اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ کوئسن نمبر میں اب آپ کو کرنے لگا ہوں آپ کے لئے کوئسن نمبر فور کوئسن نمبر فور ہے دا ایریہ آف اے ریکٹینگل فیلڈ ایس ٹین تھاؤزن ڈائنٹی ٹو سکیر میٹر ایس لیندھ ایس تھری ٹائم ایس لانگ ایس ایس ویٹھ فائنڈ دا پیری میٹر ٹیک ہے جی اب بچوں ہمیں معلوم ہے کہ ایریہ ہمیں دیا گیا ہے ٹین تھاؤزن ڈ ایریہ آف اے ریکٹینگل فیلڈ اس ایکل ٹین تھاؤزن ڈائنٹی ٹو سکیر میٹر اب ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی جو ویٹھ ہے اس سے لیندھ تین گناہ زیادہ ہے یعنی اگر ویٹھ کو ہم ایکس کنسیڈر کرتے ہیں تو اس کی لیندھ سے چونکہ تھری ٹائم زیادہ ہے لہٰذا یہ تھری ایکس ہو جائے گا اب ایریہ اس کا کیا ہو جائے گا ایکس تھری ایکس ملٹیپلائے بائے ایکس تو یہ تھری ایکس سکیر ہو گیا یہاں تک بات سمجھا گی اب یہ ہمارا فرضی ایریہ ہے جسے ہم نے کنسیڈر کیا ہے تھری ایکس سکیر اور یہ گیون ایریہ ہے یہ گیون ایریہ ان دونوں ایریہ کو ہم جو فرضی ایریہ ہے تھری ایکس سکیر یہ اور جو گیون ایریہ ہے یہ ان دونوں کو ہم نے کمپیئر کر لیا انہیں ہمیں کمپیئر کرتے ہیں تھری ایکس سکیر اس ایکس سکیر اب اس کا کوفیشنٹ تھری ہے تھری پر ادھر بھی ڈیوائیڈ کر دیا ادھر بھی ہم نے ڈیوائیڈ کیا جب اسے ڈیوائیڈ کیا تو یہاں پر صرف ایکس سکیر بچ گیا اور یہ 3 سے ڈیوائٹ کرنے کے بعد 3364 آ گیا اس کا ہم نے اب x کی ویلیو معلوم کرنے کے لئے انڈر اوٹ لیا انڈر اوٹ لیا تو یہ x برابر آ گیا ادھر سے x کا بھی انڈر اوٹ ہو گیا دو پیئر بن گئے 5 5 زار 25 اب 13 مائنس 5 8 اوپر سے یہ دوسرا پیئر لائیں گے 64 اب 5 کا ڈبل کریں گے 10 اب 10 8080 ٹھیک ہے 8 کو یہاں بھی کوشنٹ میں بھی لکھا اور ادھر بھی اب 108 کو ہم 8 سے ملٹیپلائے کریں گے تو یہ 88064 8108 یہ x کی ویلیو آ گئی x کی ویلیو جسے ہم نے ویٹس کہا تھا وہ آ گئی بیٹا x is equal to 58 ٹھیک ہے اب یہاں سے آگے ہمیں لینٹ بھی معلوم کرنی ہے لینٹ ہم نے 3 x ہم نے consider کیا تھا 3 x لینٹ ٹھیک ہے یہ ہم پیچھے consider کر چکے ہیں اب 3 میں x کی ویلیو جو کہ 58 ہے put کر دیں یہ ہم put کرتے ہیں 3 3 8s are 24 2 کہہ رہی 3 5s are 15 15 plus 2 17 تو 174 میٹر یہ آ گئی لینٹ آ گئی اب اس میں کہا گیا ہے find the perimeter perimeter کو ہم پیسے جائے کرتے ہیں perimeter چونکہ rectangle کا ہے لہٰذا اس کا فارمولا آگا 2 into length plus width یہ فارمولا ہے اس کا اب 2 into length آئیے 174 اور width ہے 58 انہیں جمع کر لیں پہلے 4 اور 8 12 1 کہہ رہی 1 plus 5 6 6 7 13 3 1 کہہ رہی 1 plus 1 2 2 32 اب 2 32 کو 2 سے ہم multiply کریں تو یہ آ جگہ 4 64 meter meter perimeter meter میں ہوتا ہے تو یہ حل ہو جائے گا یہ آپ کا perimeter آ گیا ٹھیک ہے بچوں یہ آج کے لیے میں آج آپ کو صرف 5 question first 5 question دے رہا ہوں جو کہ آپ کو گھر پر حل کرنے چاہئے اور اس کے بعد آپ اس کے آخری تیسرا چوتھا اور پانچ ہوا یہ آپ اپنے ہومورک میں حل کریں گے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لیں دوسرے سوال تہی کار پھر دوبارہ سے width آگئی length آگئی area آگیا پھر اس کا ہم نے کیا لیا ان دونوں کو compare کیا اور پھر یہاں سے ہم نے x کی value معلوم کر لی جو 3 یہ تھا بچوں آج کا آپ کا lecture یہ پہلے پانچ سوال کیجئے گا اور جو نہ ہے تو آپ اسے پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ